ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں ہوں ڈراما سیریل سے آنے کی اپیسوڈ نمبر فور کا مزیدار سا ریویو لیکن میرے نئے آنے والے دوستو سے ہمیشہ کی طرح وہی غزارش کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اسی طرح ہر نیو ڈرامے کی لیٹسٹ اپیسوڈ کا مزیدار سا ریویو آپ کو بہ آسانی ملتا رہے تو چلے کر سیں ہیں اپیسوڈ کا آغاز ایک طرف اجالہ رو رو کر گڑ گڑا کر سب کے سامنے مافیا مانگ رہی ہوتی ہے وہ اپنی بے گناہی کا سب کو یقین دلوا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ممانی اس پر بار بار الزام اور بہتان لگا رہی ہوتی ہے کہ سارے گھر والوں کو وہ اجالہ کے خلاف بدگمان کر دیتے ہیں لیکن جو انہیں دکھایا جاتا ہے وہ اسی پر یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اجالہ کا ریزوان کے ساتھ کوئی افیر چل رہا ہے اس لئے وہ اس سے اتنی رات کو چھت پر ملنے گئی جبکہ اس کی ممانی نہیں اور کرن نہیں مل کے اسے چھت پر بھیجا تھا لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا اجالہ سب کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ممانی نہیں اسے بھیجا گا لیکن اس کی ممانی اس بات سے صاف انکار کر دیتی ہے جبکہ اجالہ اپنی نانی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھیجان میں ایسی نہیں ہوں آپ تو یقین کریں لیکن اس کی نانی اس کی ایک نہیں سنتی یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی بکتیار سے بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی پلیز آپ تو میری بات کا یقین کریں لیکن بکتیار کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جو کچھ انہیں دکھایا جا رہا ہوتا وہ صرف اس پہ ہی یقین کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک اجالہ اپنی ممانی کے پاؤں پکڑ لیتی ہے لیکن اس کے ممانی پھر بھی اس پر الزام پہ الزام لگائے جا رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی ممانی جو ہے یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے کیرن کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اجالہ اتنی ہی بے قصور ہے تو میری بات مانیں اجالہ کا موبائل لائے دیکھو کہ اس میں اجالہ نے اس لڑکے کو میسج کیا ہے یا نہیں جیسے بکتیار اجالہ کا موبائل دیکھتا ہے تو اجالہ کے موبائل میں واقع ہی وہ میسج ہوتا ہے اور وہ میسج تو کیرن نے کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا لیکن بکتیار جیسے ہی دیکھتا ہے وہ اور بھی بدگمان ہو جاتا ہے اجالہ سے جب اجالہ اپنا موبائل لے کر دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میرے موبائل سے یہ میسج آخر کار کیسے گیا کس نے گیا جبکہ حالی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتی یہاں تک کہ اجالہ کی ممانی سارا الزام اجالہ پر ڈال کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور کیرن بھی وہاں سے آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے جبکہ اجالہ اپنی پاؤں پکڑ کر مافی مانگ رہی ہوتی ہے کہ پلیز میرا اعتبار کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے ماف کر دیں میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی جسے آپ لوگوں کا سر جھک سکیں میں ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گی میرا اعتبار کریں لیکن یہاں پر کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کر رہا ہوتا اسے ہی قصور وار سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اجالہ کی نانی اجالہ کو کہتی ہے میری نظروں سے دور چلی جاؤ تم نے میری عزت کا تماشاں بنا دیا پورے خاندان بر میں یہ کہتی پھرتی تھی کہ میری اجالہ اور حلیمہ جیسا کوئی نہیں حلیمہ یہ سب دیکھ کر ایک دم سے بہوش ہو جاتی ہے اسے ہز پتا لے جایا جاتا ہے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کا آپریٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پر حلیمہ کا بچہ بھی مر جاتا ہے لیکن اس سب کا قصور وار جو ہے بکتیار اجالہ کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے اجالہ کو کہتا ہے گھر چلی جاؤ میں تمہیں تمہاری بہن سے ملنے نہیں دوں گا کیا جا کے کہو گی تمہاری وجہ سے اس کا بچہ مر گیا ہے لیکن اجالہ کہہ رہی ہوتی ہے خدا کے واسطے بکتیار بھائی آپ تو میری بات کا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کہہ لیکن اس کے بات تو کوئی سننے اور سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کچھ سننے کے لئے تیاری نہیں ہوتا تھا دوسرے تو دونوں ماں بیٹی بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ ساری کھیل رچ لیتی ہیں اور جب وہ اپنی دادی کے سامنے یہ بات کر رہی ہوتی ہے کرن کے دادی جان دیکھ لیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اجالہ یہ سب کرے گی اور وہ بھی اس لوفر آوارہ لڑکی رزوان کے ساتھ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو کسی اچھے خاندان کی لڑکی کے ساتھ کر لیتے وہ تو مسلسل اپنی دادی کی نظر میں اجالہ کو برا بلا ہی بنا رہے تھے یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہے تھے اب اس لڑکی کو ہم اپنے گھر نہیں رکھیں گے یا تو جلد جلد اس کی شادی اس رزوان کے ساتھ کر دی جائے یا پھر اسے اس گھر سے نکال دیا جائے کیونکہ اجالہ کی ممانی تو صاف صاف اپنی سانس کو یہ کہہ چکی تھی کہ اب میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گے دونوں ماں بیٹی کی یہی چالتی کہ جلد جلد اسے اس گھر سے نکالیں اور اس کا جو پلات ہے اس کو بیچ کر ہم اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں لیکن آپ اس بات کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس لئے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا اور اجالہ پر الزامات لگائے لیکن اجالہ بیچاری کرے بھی تو کرے کیا اس کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں جو بھی کچھ ہوا سب کے سامنے ہوا جو دکھایا گیا ویسا ہی ہوا اب وہ اپنی بے گناہی کو کیسے سامنے لے کر آئے کیسے ان سب کو دکھائے کہ وہ بے قصور ہے جبکہ بکتیار بار بار اجالہ سے کہہ رہا ہوتا ہے اپنی منوش شکل لے کر یہاں سے چلی جاؤ جو کچھ ہوا تمہاری وجہ سے ہوئے میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم میری عزت کا تماشا ہی سب کے سامنے بنا دو گے لیکن اجالہ اپنی بے گناہی کا یقین آخر دلوائے تو دلوائے کیسے آخر کار اجالہ بکتیار کو یہ کہہ کر چلی جاتی کہ بھائی میں آپی سے ملے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور اجالہ اپنی بہن حالیمہ کے پاس آتی حالیمہ اسے سوال کرتی اجالہ میرا بچہ کہا ہے لیکن اجالہ اپنی بہن حالیمہ کو کوئی جواب نہیں دیتی یہاں پر حالیمہ اجالہ کو کہتی ہے میرا بچہ مر گیا نا اس دنیا میں نہیں ہے دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روتی ہیں دوسری طرف اجالہ کی ممانی موقع محل دے کر گھر سے نکل آتی ہے اور رزوان کے امی سے جا کر اجالہ کے اور رزوان کی شادی کی باتیں کر رہی ہوتی جبکہ رزوان کی امی ایک لالچی خاتون ہے وہ تو مانی ہی نہیں رہی ہوتی کہ بدنام لڑکی کو میں اپنے بیٹے کے لئے کیوں لے کر آؤں لیکن اجالہ کی ممانی یہ کہتی ہے کہ وہ بدنام بھی تمہارے بیٹے کی ہی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ رزوان تو کرنا ہی اجالہ سے شادی جاتا ہے وہ اپنی امی کو سمجھا رہا ہوتا ہے امی پلیز مان جائیں میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ بہت پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے لیکن اس کی امی لالچی ہے وہ کہتی ہے اگر شادی کروں گی تو میں اپنی مرضی سے ہر چیز لوں گی جہیز لوں گی میں اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی تو یہاں پر جو اجالہ کی ممانی کہتی ہے ٹھیک اگر آپ کو ماننا ہے تو مانے ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں جبکہ رزوان اپنی امی کو سمجھاتا ہے امی میں اس لڑکی کے بغیر مر جاؤں گا میری اس سے شادی کر دیں تو یہاں پر اس کی امی کہتی ہے ٹھیک ہے میں کچھ دھنوں میں سوچ کے بتاؤں گی دوستہ کیرن یہ بات سننے کے لیے بے چین ہتی ہے کہ ان کے گھر والوں نے کیا جواب دیا کیرن کیا ہمیں اسے بتاتی ہے کہ ان کے گھر والے مان گئے ہیں اگلے جمعہ اجالہ اور اس لڑکے کی شادی ہے جب اجالہ کی نانی اپنی بہو کے پاس آتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ امی جان میں اجالہ کا رشتہ پکا کر کے آ گئی ہوں اگلے ہفتے اس کی شادی ہے بس تیاریاں کریں یہاں پر جب اجالہ کو یہ سب پتا چلتا ہے تو کیرن جو ہے وہ اپنے بائی فرینڈ یعنی سرباپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور سرباپ کو کہتی ہے ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ تنس کر رہی ہوتی ہے اجالہ پر لیکن جیسے ہی اجالہ کی نظر کیرن پر پڑتی ہے تو وہ سوچتی ہے یہ اتنی مطمئن کیسے ہیں اور وہ اسے شک ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیرن نے ہی کیا وہ کیرن سے کہتی ہے یہ سب تم نے کیا نا میرے فون سے اس لڑکے کو میسیج تم نے کیا آخر میں نے تمہارا بگھاڑا کیا ہے تم مجھ سے یہ سب کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ مجھ سے کیوں ایسی حرکتیں کروا رہی ہو اور مجھے کیوں سارے گھر کے سامنے بدنام کر دیا لیکن کیرن تو انتہائی ڈھیٹ قسم کی لڑکے وہ ایک طرف تو اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہی ہوتی یہ سب میں نے ہی کیا ہے لیکن اجالہ کو اس جس کا پکا یقین ہو جاتا ہے کہ سب اس نے ہی کیا ہے وہاں سے کیرن چلی جاتی ہے تو جیسے ہی اجالہ اپنی نانی کے پاس آتی ہے اور ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہتی ہے نانی جان آپ بھی مجھ پر شک کریں گی اب آپ میں میرے ساتھ یہ سب کریں گی جو سب گھر والے کر رہے ہیں میں کیسے یقین دلواؤں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آخر آپ میری بات کیوں نہیں مانتے لیکن اس کی نانی اس کی ایک بات بھی نہیں سنتی دوسری طرح اپنے بھائی بختیار سے بھی اجالہ یہی بات کہتی ہے کہ بھائی جیسا آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے ویسا کچھ نہیں ہے میں اس لڑکے کو نہیں جانتی نہ میں کبھی اس سے ملی نہ بات کرتی وہ کچھ جان بوجھ کر چھت پہ آیا تھا مجھے پھسانے کے لئے لیکن بختیار کہتا ہے اجالہ بس کر دو اب مجھے تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی دوسری طرف اجالہ اپنی بہن حلیمہ کے لئے جو ہے لے کر آتی ہے سوب بنا کر وہاں پر اس کی نانی بھی بیٹھے ہوتی ہیں وہ اپنی نانی سے باتیں کر رہی ہوتی لیکن اس کی نانی اسے کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی اور حلیمہ کی طبیت بہت غراب ہوتی ہے یہاں پر اجالہ کی جو نانی اجالہ کو کہتی ہے کہ خاموشی سے اب تم شادی کے لئے ہاں کر دو ایسا نہ ہو مجھے تمہاری ساتھ زبردستی کرنی پڑے تم اس سے بچ کے رہو اور جو کہا جا رہا ہے وہی کرو لیکن اجالہ مافیا مانگ رہی ہوتی اس کی نانی اسے وہاں سے بھیج جاتی ہے کہتی ہے اپنی شکل مجھے مت دکھا یہاں پر اجالہ اکیلی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور کرن آ کر اس کا مذاب اڑا رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ میری دادی آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ یہ باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ اجالہ تم نے یہ سب کیوں کیا آخر کیوں کیا وہ اپنے آپ کو اپنی دادی کے سامنے اچھا بنا رہی ہوتی لیکن اجالہ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا آخر کار اجالہ اتنی مافیوں کے بعد مان ہی لیتی ہے کہ وہ شادی کے لئے تیار ہو گئی وہ اپنی نانیوں کہتی ہے نانی آپ مجھے ماف کر دیں اب تو میں نے آپ کی بات مان لی ہے اب جیسے کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی لیکن اس کی نانی یہ سن کر چلی جاتی ہے گویا کسی کو اس کی بات پر اعتبار نہیں ہوتا امید کرتے ہیں یہ اپیسوڈ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگلی اپیسوڈ کے لئے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولنا اپنا خیال رکھنا